فیصلہ بات میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف فلیکشن ٹریبیونل نے دائر پٹیشن خارج کر دی ہے پی پی ایک سو سترہ میں الیکشن جیتنے کے بعد رٹ دائر ہوئی تھی اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ عبدالرحمن سے جی عبدالرحمن تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جب بلکل مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پر لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف جو رٹ دائر کی گئی تھی وہ خارج کر دی گئی اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو لاہور میں پی پی ایک سو سترہ میں یہاں پر مہر حامد رشید لیگی ایم پی اے جیتے تھے ان کے خلاف آرنے والے امیدوار ڈاکٹر حسن مسعود نے الیکشن ٹرمیونل لاہور میں جج شاہ جمیل خان کے عدالت میں رٹ دائر کی تھی جس میں کاغذات میں معلومات چھپانے اوت کمیشنر کی موہر اور دستک پر اترازات جمع کروائے گئے تھے جہاں پر مہر حامد رشید نے تحریری جواب جمع کروایا سپریم کورڈ کے ایک زنفر عباس شاہ وغیرہ کے کیس میں فیصلے کا حوالہ دیا گیا تو وہاں پر جو عدالت نے پیٹیشن خارج کر دیا اور اب جو یہاں پر ٹرمیونل نے پیٹیشن لی تھی یہ الیکشن کے بعد جہاں پر اترازات ہارنے والے امیدواروں کی جانب سے دائر کیا گئے تھے تو یہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پر لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف جو الیکشن ٹرمیونل میں رڈ چاہ رہی تھی وہ خارج ہو چکی ہے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے